وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و حجی منور اقبال صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے بات یہ ہے کہ نیب نے جو ریفرنس تیار کیا تھا سیف الرحمن کے اگینسٹ پبلک چیٹنگ اٹ لارج کا وہ ان درخواستوں کی تعداد پر کیا ہوا تھا کہ جو آن لائن کلیم فارم کے ذریعے گئی ہیں اور یہ دوہزار اکیس کی بات ہے دوہزار بیس کا اینڈ تھا اور دوہزار اکیس کی ابتدہ تھی تو اس وقت تو لوگ اتنا سیف الرحمن کی باتوں میں آئے ہوئے تھے اور اس پر ٹرسٹ کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں نے آن لائن درخواست دی ہی نہیں جبکہ نیب نے پندرہ دن کا ٹائم دیا تھا پھر اس میں کچھ دن کی ایکسٹینشن بھی دی تھی لیکن لوگوں نے نیب سے رجوع نہیں کیا وہ ان درخواستوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ان درخواستوں میں موجود رقم کو اگر کیلکولیٹ کیے جائے تو وہ بھی بہت تھوڑی ہے اس کی بنا پر تو اس بات کا چانس ہے کہ سیف الرحمن کو بری کر دیا جائے لہٰذا اس کے اگینسٹ اپلیکیشنز کا جانا نیب میں ضروری تھا اب چونکہ افیشل ویب سائٹ پہ کلیم فارم اوپن تو ہوتا ہے لیکن ریفرنس تو دائر ہو چکا ہے آلریڈی تو اب جو کلیم فارم اگر اپلیکیشن جائے گی ویب سائٹ کے ثرو تو اب اس کو اس ریفرنس میں شو تو نہیں کیا جا سکتا تو آن لائن کلیم فارم کی تو اب ویلیو رہی ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جو درخواستیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں بائی ہینڈ اجاز صاحب جمع کر آ رہے ہیں یا آپ لوگ گھر سے پوسٹل سرویس کے ذریعے بھیج رہے ہیں اور نیب ان کو ریسیف بھی کر رہا ہے اور ریسیف کی رسید بھی آپ کو بھیج رہا ہے آپ کے پوسٹل ایڈریس پر یا اجاز صاحب جو بائی ہینڈ لے جاتے ہیں ان کو بائی ہینڈ دیتا ہے وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب ان اپلیکیشنز کو بھی جج کے سامنے رکھنا چاہتا ہے ابھی میں نے اوپر کی وائس میں کہا ہے کہ سیفر رحمان پر ایک اور ریفرنس آنے والا ہے گو کہ یہ بات ابھی کھولنے والی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے کھول دیئے قبل وقت یعنی ایڈوانس میں بتا دیئے تو اب اپلیکیشنز کا یہ سلسلہ ہی سیفر رحمان کے لیے پریشانی کا سبب بنائے اب اس کی بریت کے چانس ختم ہو گئے ہیں سب سے بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب جانے والی اپلیکیشنز کی صورت میں سیفر رحمان کی پچھلے ریفرنس سے بریت کے جو چانسز تھے عدالت سے وہ ختم ہو چکے ہیں اب وہ اس کیس سے نہیں نکل سکتا لہٰذا اب بھی لوگوں کو چاہیے کہ اپلیکیشنز دیں جب نیب ان کا یہ ڈیٹا لے رہا ہے اپلیکیشن کی صورت میں ان کو کلکولیٹ کر رہا ہے تو یہ ڈیفینٹلی عدالت میں پیش کیے جائیں گے کہ جی متاثرین جو پریشان ہیں جن کی رقمیں فسی ہوئی ہیں وہ یہ بھی ہیں مزید بھی آ رہے ہیں تو پھر کیس سے جان چھڑانا تو اس کے لیے ڈیفینٹلی مشکل ہوگا تو یوں یہ اپلیکیشنز دینا بہت ضروری ہیں اور کیس جیسا کہ آپ کو پتا ہے آلڑی چار سال سے چل رہا ہے اور اب کافی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو یہ بڑا بروقت ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے جو اپلیکیشنز کا سنسلہ شروع کیا ہے اور اس سے یقین کیجئے سیفر رحمان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں